بسم اللہ الرحمن الرحیم آرے پولٹی کے معزز دوستو السلام علیکم ویڈیو میں بات ہوگی فولپوکس یعنی مرگیوں کی چھے چکی فولپوکس بیماری کیا ہے کیسے پھیلتی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں پوس مارٹم کرنے پر برڈز میں کیا سمٹم تکھائی دیتے ہیں فولپوکس سے بچاؤ کہتے ہیں ممکن ہے اس کی ویکسین کم کی جاتی ہے اور گھر پر خود اس لیے آپ اس کی ویکسین کیسے کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کو ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا نئے آنے والے معزز دوستو صرف تماثر کے ویڈیو کو آخر تک درود دیکھیں اور مزید پولٹی سے ریٹر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آر ریپوٹی کو سبسکرائب کر لیں معزز دوستو فولپوکس ایک وائرل بیماری ہے جو کہ وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ وائرس ایوی پوکس وائرس چینز کی پوکس وائرائیوڈی فیملی سے تعلق رکھتا ہے وائرس کی پھلاو کی بات کریں تو وائرس برٹس کی پھٹی ہوئی جیلت کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے ایک پرندے سے دوسرے پرندے کی لڑائی کے وقت اگر برٹس کو کوئی زخم آ گیا ہے تو وائرس جسم میں داخل ہو سکتا ہے لیکن ہمارے علاقوں میں اس وائرس کو پھیلانے کے سب سے زیادہ موجب مچھر بنتے ہیں جو کہ ایک افیکٹڈ برٹ سے دوسرے صحت بن برٹ میں وائرس کو منتقل کرتے ہیں فولپوکس وائرس کی انکوبیشن پیریٹ کی بات کریں تو یہ وائرس جسم میں داخل ہو کر علامت دکھائی دینے تک چار سے دس دن کا ٹائم لیتا ہے معزیز ناظرین فولپوکس کی اقسام کی بات کریں تو اس کی دو اقسام ہیں ایک ڈرائی بوکس اور ایک ویٹ بوکس ڈرائی بوکس یعنی خوشک چچک برٹ کے موں اور اس کے برونی ازا کلگی آنکھوں اور کانوں وغیرہ کے ارتکت کرنٹ سے بن جاتے ہیں اگر برٹ پروڈیکشن پر ہیں تو انڈوں کی پیداوار میں نمائیہ کمیہ جاتی ہے بوک میں کمیہ جاتی ہے اور برٹ کمزور ہو جاتے ہیں خوشک چچک اتنی خطرناک نہیں ہوتی اور اس میں شرائع اموات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کلگی یا موں پر بنے ہوئے کرنٹ جڑ جاتے ہیں اور زہم مندخل ہو جاتے ہیں اگر آنکھوں پر دھانے نکل آئیں اور برٹ کو دکھائی نہ دے تو شرائع اموات اس کیس میں بڑھ سکتی ہے فولپوس کی دوسری قسم ویٹ پوکس ہے اس کو مردیوں کا سرطان بھی کہا جاتا ہے فولپوس کی اس قسم میں برٹ کے موں زبان اندرونی ندنوں اور بعض اوقات پوٹے پر زہم بن جاتے ہیں جب ان زہموں کو چھیلا جائے تو بہت سا خون بہتا ہے خوشک فولپوس کے مقابلے میں ویٹ فولپوس میں شرائع اموات کافی حد تک زیادہ ہوتی ہے پوست مارٹم کرنے پر موں کے اندرونی حصوں پر یا موں میں نظام تنفس کی نم جلیوں پر زہم یا خرنٹ سے ملیں گے موزیس ناظرین فولپوس سے بچاؤ کے لیے اختیار کی بات کریں تو بیماری سے مرنے والے پرندوں کو شیٹ سے دور لے جا کر دبا دیا جائے اپنے مرگی خانوں شیڈ اور بٹنوں کو اچھی طرح صاف اور جراسیم سے پاک رکھیں بیماری کے حملے کے دوران کبھی بھی ڈی بیکنگ نہ کی جائے یعنی چونچ نہ کٹوائی جائے موزیس ناظرین لیر مرگیوں کو عمر کے ساتھویں سے آٹھویں ویٹ میں فولپوس کی ویکسین ضرور کروانی چاہیے موزیس دوستو اب ہم آپ کو گھر پر فولپوس ویکسین کرنے کا طریقہ کر پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھاتے ہیں اس مقصد کے لیے رات یا قدرے اندیرے والا ٹائم منتخب کریں تاں کہ برٹس کو پکڑنے میں آسانی ہو اور برٹس زیادہ سٹریس میں نہ آئے اس طرح سارے برٹس کو ایک سائٹ پر کر لیں اور درمیان میں شاپر یا کسی بھی اور مٹریل سے پارٹیشن کر لیں ویکسین ڈیڈی کرنے کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس میڈی ویک کمپنی کی فولپوس ویکسین ہے اس کو انبوکس کریں تو اس میں ہمیں دو کوائل ملیں گی ایک میں ویکسین ہوگی اور ایک کوائل میں ڈیلونٹ اور ایک انجیکٹر موجود ہوتا ہے دونوں کوائل کو اوپن کر کے ڈیلونٹ والے ریکوٹ کو ویکسین میں ڈال کر اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس ہو جانے پر اب یہ ویکسین ہمارے برٹس کیلئے ریڈی ہے اس ویکسین کو ونگ ویب پر لگاتے ہیں انجیکٹر کے دو دندانے ہوتے ہیں اس میں اگری سائٹ پر تھوڑی سی سپیس ہوتی ہے اس انجیکٹر کو ویکسین میں ویٹ کرنے کے بعد آپ ونگ ویب میں لگاتے ہیں اس انجیکٹر کو ویکسین میں ویٹ کرنے کے بعد جب آپ برٹس کے ونگ ویب میں لگاتے ہیں تو مطلبہ مقدار میں ویکسین برٹس میں انجیکٹ ہو جاتی ہے یہ ہزار برٹس کی ویکسین ہے ویکسین لگاتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ونگ ویب میں موجود بلڈ فینٹ میں انچیکٹر انچیکٹ نہ ہو نہیں تو بلیڈنگ یا پھر برڈز کے پرو میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور برڈز سایا ہو سکتا ہے ویکسین لگاتے وقت ویکسین کی کوائل کو کسی تھنڈی جگہ پر یا آئیس کوپ کے اندر رکھیں تاں کہ ویکسین لگانے کے لیے درکار وقت میں ویکسین کا ٹمپیچر زیادہ نہ ہو جائے اس طرح برڈز کو پکڑتے جائیں اور ہر دفعہ انجیکٹر کو ویٹ کرنے کے بعد نئے برڈز میں انجیکٹ کریں اس طرح آرام سے آپ برڈز کو پکڑتے جائیں اور ونگ ویب میں ویکسین لگاتے جائیں یہ بہت ہی آسانی سے آپ خود گھر پر ویکسین کر سکتے ہیں ویکسین کے بعد برڈز سے سیٹس ختم کرنے کے لیے بخار والا سیرف اور ملٹی وٹامن والا پانی دیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید پورٹیز سے لیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آر اپورٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جزاک اللہ